یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال ان کا یہی ہے پچھلے سوال سے ملتا جلتا کیا شراب کا کام کرنے والے کو قرائے پہ گھر دیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا کام الگ ہے اور گھر رہنے کے واسطے لیتا ہے تو اس سے قرائے کی رقم لینا کیسا ہے ابھی پہلے بھی ایک ویڈیو جسٹ میں نے ریکارڈ کرائی ہے اسی تعلق سے کہ کسی بھی شخص کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر کو قرائے پہ دے گا اور اس کے بدلے میں قرائے وصول کرے گا تو اس کی نیت بھی یہی ہو کہ قرائے پہ رہنے کے لیے دے گا اور بدلے میں جو قرائے آئے گا رہنے کے بدلے میں آئے گا وہ اس سے وصول کرے گا تو کسی بھی شخص کا یعنی چاہیں شراب پینے والا ہو یا بیچنے والا ہو کسی کا گھر قرائے پہ لینا دینا یہ جائز ہے جبکہ اس کا کاروبار الگ ہے تو بالکل قراہت نہیں ہے اس میں تو بالکل بھی کہ اس کا کاروبار الگ ہے لیکن اپنے یہ فیملی کے لیے رہنے کے لیے وہ اس گھر کو لیتا ہے تو ایسے شخص کو گھر قرائے پہ دینا کہ جس کا کاروبار شراب کا ہو اس کو شرن طور سے گھر قرائے پہ دینا جائز ہے اور اس کے بدلے میں اس سے قرائے لینا بھی جائز ہے جبکہ اس وہاں شراب کا معاملہ نہیں ہے البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ پروڈیکٹ کے طور پہ اس کو لا کے گھر میں رکھے بھی شراب کو یا پھر سیمپل کے طور پہ لا کے بھی رکھے یا کسی کسٹمر کو لا کے رکھے اور گھر کے ایڈریس سے بھی لین دن کرے دکان بند ہونے کی صورت میں تو بھی اس سے قرائے کے رکم پہ کوئی فرق نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کا گناہ مکان مالک پہ ہوگا کیونکہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی تو اس لیے جو بندہ اپنے گناہ کے کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا ذاتی طور سے ذمہ دار ہے اگر قرائے دار کوئی گناہ کے کام کرتا ہے تو مکان مالک کے سر پہ اس کا گناہ نہیں ہوگا اس کا قرائے لینا اور اس کو قرائے پہ دینا دونوں جائز ہیں جبکہ کوئی گناہ کے کام کرتا تو اس کا ذاتی معاملہ ہے اب رہی ہے کہ اس کے قرائے سے پیسے لینا نہ لینا تو اگر جو رکم آپ کے ہاتھ میں آتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بالکل یقین ہے کہ یہ رکم جو ہے وہ شراب کے بدلے میں آئی گئی لی گئی ہے اور اس کے بدلے میں دی گئی ہے تو اس کا لینا جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ کو اس رکم کے بارے میں کوئی یقینی معلومات نہیں ہے کہ یہ رکم اس کی ہے یا اس کے فیملی میں دوسرے لوگ کام وغیرہ کرتے ہیں ان کی رکم ہے یا دوسرے ذریعے سے آئی ہے تو پھر اس کا لینے میں کراہت نہیں ہے اس کا لینا پھر جو ہے شرعی اعتبار سے جائز ہوتا ہے جب تک اس کے اوپر ناجائز ہونے کا کوئی یقین کامل نہ ہو تو اس لیے شراب کا کاروبار کرنے والا بھی اگر لینا چاہے مکان کراہ پر شرن لینا جائز ہے باقی اس کی تفصیل بھی وہی رہے گی کہ جو وہاں بھی کو گھر دینے کے تعلق سے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کی جس کا لنک جو ہے نیچے میں ڈسکرپشن میں ڈلوا دوں گا تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑی اور تفصیل اس میں آپ کو مل جائے گی اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا